موسیقی ایک تعلق اور ایک انداز کی بات ہے جو ایک بلانے کے انداز سے لے کر پھر باقی سب معاملات میں ساتھ چلتی تو اسی لئے ہماری نانیاں اور دادیاں جب کہتی تھی منی کے اببہ اور منی کے اببہ اور اس کے تو اگرچہ ہمیں بہت آکورٹ لگتا ہے وہ سب کچھ پھر ایک جنریشن تو منی کے اببہ کہتی تھی اگلی کہتی صاحب کا ساتھ نام لگاتی تھی شوہر کے نام کے ساتھ صاحب اب اگلی جنریشن نے صاحب بھی اڑا دیا اور معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے ہو رہا ہے نکنے سے پکارا جانے لگے اور شاید پکارا بھی جاتا ہو ٹھیک ہے اگر آپ اس میں فرینکنس ہے تو کوئی حرجنی نام لینے میں آپ کو پتے کہ حضرت عائشہ جب حضور سے ناراض ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی کیسے پکارتی تھی ان کو صحیح حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ برمایا کہ حائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم یہ کہنے کی وجہ ہے کہ محمد کے رب کی قسم کہتے ہیں ابراہیم کے رب کی قسم یعنی پھر تم میرا نام لینے کے بلے حضرت ابراہیم کا نام لینے تو یہ ہے کہ نام لینے میں حرج نہیں کوئی حرج نہیں اگر نام سے پکارا جا رہا ہے لیکن تو اور تم نہ کہیں عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ہمارے اندر ڈیسنسی ختم ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی کسی دوست کو بھی تو کہیں تو کہتے ہیں بہت فرینکنس کی علامت لیکن مجھے تو کبھی ایسی فرینکنس اچھی نہیں لگی کہ جس میں انسان بدتمیزی پہ اتر آئے اور تو اور تم کہنے لگے جو عزت آپ میں ہے اور ہمارے کلچر کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ اس میں انگریزی میں تو یوں ہی ہے ایک ہی بچارہ لیکن اردو میں اس سنس میں تو بھی ہے تم بھی ہے آپ بھی ہے تو ایک اچھے لفظ کا انتخاب کر لے اور جب اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا تو عزت کا لفظ بولنے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا جواب میں آپ بھی عزت پائیں گے کیونکہ جب آپ کسی کو تم کہہ کے بلائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی تم کا موقع دے رہے ہیں پنجابی میں بھی ہے ایک لفظ ایک تو ہے اور ایک توسی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر یوں لگ رہا ہے یا ہو سکتا آپ کو بہت ناغوار لگ رہی ہو اور آپ سوچ رہوں کہ ہمیں بیک ورڈ بنایا جا رہا ہے لیکن مجھے کبھی ایسے مارڈرن بننے میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی کہ جس میں گستاخی شامل ہو جائے گستاخ ہونا ہی کیا مارڈرن ہونا ہے کیا بتتمیزی کرنا ہی کانفیڈنس کا نام ہے موسیقا موسیقا موسیقا